السلام علیکم میں ہوں ولید حسن اور انفو کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وسیر آسم عمران خان کی اہلیہ بشرا وی بی اور سابق اہلیہ رہام خان کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے اور ہمارے نیوز چینلز میں تو شاید آپ نے بلکل بھی نہیں سنے ہوں گے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نیوز چینلز پبلک نہیں کر سکے تو آج انفو کی دنیا آپ کے لیے ایسے حقائق لے کر آئی ہے امدان خان بشرا بی بی اور رہام خان کے بارے میں سب سے پہلے آخاز کرتے ہیں بشرا بی بی کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل انفو کی دنیا سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں پاک پتن کے پرانے گدی نشینوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بشرا بی بی اور پنکی پیرنے کے پاس موقع ہیں انیس سو نواسی میں خاور فرید مانکہ سے شادی کرنے والی بشرا بی بی کو رہانیت میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی وہ ایک مارڈر خاتون تھی لیکن اس کے بعد بشرا بی بی کی ملاقات ایک پیر سے ہوئی جس ملاقات نے بشرا بی بی کی زندگی بدل کر رکھتی وہ مرشد بابا فرید کو ماننے والے تھے ان مرشد نے بشرا بی بی کو چند وظائف دگے اور چلے کاٹے جس سے بشرا بی بی نے جنات کو قابو کیا امران خان کا بشرا بی بی سے تعلق بنا امران خان نے اپنی روحانی رہنواں جن کا تعلق پاک پتن سے ہے کہا جاتا ہے کہ دو سال سے یہ دونوں انتظار میں تھے کہ کب شادی کی جائے پھر یکم جنوری دوہزار اٹھارہ شادی کی تاریخ ٹیپ آگئے اور یہ شادی کھل کر سامنے بھی آگئے جیسے ہوارے میڈیا چینلز نے مختلف پہلو سے وہ شادی نشر کی پنکی پیرنی سے امران خان کا یہ تیسرا نکاح تھا اس سے پہلے جبائمہ اور ریحام خان جناب وزیر آسم امران خان کے نکاح میں رہ چکی ہیں جنہیں مختلف وجوہات کی بنا پر امران خان نے تعلق تھی ویڈیو میں آکے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ وہ کونسی ایسی وجوہات تھیں جن کی بنا پر امران خان نے ریحام خان کو تعلق تھی بوشہ بی بی کے ساتھ نکاح کے بعد امران خان میں نمائیات تبدیلیاں آئی ہیں امران خان پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہیں مختلف وزائف بھی کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اکثر آپ تسبیح بھی دیکھتے ہوں گے اور ایک انگوٹھی جو کہ بوشہ بی بی نے امران خان کو دی ہے وہ ہر وقت پہنے رکھتے ہیں اور امران خان کو مذہب سے بہت زیادہ لگا ہو گیا ہے بوشہ بی بی سے شادی سے قبل امران خان تیسری شادی کا کئی بار اندھیہ دے چکے ہیں امران خان پاک پتن میں رہائش پذیر بوشہ مانکہ المعروف پنکی پیونی کو اپنا روحانی گروہ مان چکے تھے یہ تب کی بات ہے جب امران خان اور بوشہ بی بی کا نکاح نہیں ہوا تھا اب آپ کو دوبارہ پیچھے لے کر چلتا ہوں جہاں سے ان کی بات سٹارٹ ہوئی اس وقت بوشہ بی بی خاور فرید مانکہ سے نکاح میں تھی خاور فرید مانکہ کسٹم آفیسر تھے اور بوشہ بی بی لوگوں کے مسائل سنتی تھی ان کا روحانی علاج کرتی تھی کال اچادو کا توڑ بھی کرتی تھی اور اپنے مریدوں کو مسائل کے حل کے لیے وظائف بھی دیتی تھی خاور مانکہ اور بوشہ بی بی لاہور سے پیدل بابا فرید گنج بخش کے دربار پر جاتے تھے اسی دوران امران خان کی ملاقات بھی بوشہ بی بی علماروف پنکی پیرنی سے ہو گئے اور امران خان اس سے متاثر ہو گئے اس کے بعد ان ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تعلقات مزید بھڑتے گئے اور پھر جلسوں کی کامیابی کے لیے امران خان کو وظائف بھی بتاتی رہی خاور فرید مانکہ سارے عمل کو قدرت کا نظام کہتے ہیں کیونکہ بوشہ بی بی نے اپنے سابقا خاون خاور مانکہ سے کہا کہ مجھے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تلاق لے کر امران خان سے شادی کر لو جس سے پاکستان ترقی کی طرف گامسن ہو جائے گا اور سنہری دور شروع ہو جائے گا اس بات کے پیچھے کتنے سچائی ہے یہ بات تو وہ ذات ہی جانتی ہے آگے جلتے ہیں بوشہ بی بی کے سابق خاون خاور مانکہ نے ملک کی خاطر بوشہ بی بی کو تلاق دے دی اور بوشہ بی بی اور امران خان کا نکاح کروا دیا اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امران خان نے بوشہ بی بی کے کہنے پر رہام خان کو تلاق دی تھی کیونکہ وہ ان کے سیاسی معاملات میں حائل تھی ابھی امران خان بوشہ بی بی کی بہت قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی روحانی مرشد بھی ہیں اور ان کی ساری باتیں مانتے بھی ہیں اب چلتے ہیں ریحام خان کی طرف ریحام خان کون تھی ریحام خان لیبیا میں پیدا ہوئی جن کے ماں باپ پاکستانی تھے پاکستان سے انہوں نے آ کے واپس پاکستان آئی پاکستان سے تعلیم حاصل کی صحافت کا ڈپلومہ حاصل کیا دوہزار آٹھ میں بی بی سی جوائن کیا اور اس کے بعد ریحام خان پاکستان آگئی ریحام خان پاکستان کیوں آئی یہ بھی ایک سوال ہے ریحام خان نے اپنے پرڈیوسر مبین کو بتایا آئی تھی اور ان کا ٹارگٹ امران خان تھا ریحام خان نمبر ون کی لسٹ میں آنا چاہتی تھی سو انہوں نے سب سے پہلے نیوز چینل جوائن کیا ایک نیوز چینل جوائن کیا اس کے بعد ایک اور دوسرا نیوز چینل جوائن کیا اور اس کے بعد بڑی مشکل سے ریحام خان کو امران خان کا انٹرویو مل گیا انٹرویو کے بعد جب کیمرہ لائٹس سب کچھ بند ہوئی تو ریحام خان نے اپنے دل کی بات کہی کیونکہ وہ ان سے متاثر ہو چکی تھی ویسے بھی ان کا ٹارگٹ بھی امران خان تھے امران خان کے بھی یہی الفاظ تھے کہ بڑی دیر کرتی مہربان آتے آتے اس کے بعد ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی اور امران خان اور ریحام خان کی شادی ہو گئے شادی تو ٹھیک تھاک ہو گئے لیکن اس کے بعد کچھ اور مسائل در پیش آئے دونوں کے درمیان جو لڑائیاں بنی جو اس کی بیس تھی وہ تھی کتے دونوں کو کیونکہ کتے پالنے کا شوق تھا لڑائی اروج پر تب پہنچی جب امران خان اپنا کتا زبان پاک سے بنی گالا لے کر آئے اس کے علاوہ بھی ریحام خان کی کچھ گندی عادات تھیں ریحام خان امران خان کا موبائل فون چیک کرتی تھی امران خان بھی گھسے میں آپ ایسے باہر ہو جاتے تھے اور کتنی بار انہوں نے اپنا موبائل فون توڑا بھی تھا دونوں کی اس کے بعد کئی لڑائیاں ہوئیں اس کے بعد ریحام خان کو سیاست کا بھی شوق تھا ریحام زبردستی پارٹی اجلاسوں میں بیٹھ جایا کرتی تھی اور جلسوں میں چلی جایا کرتی تھی اور وہاں جا کے خطاب بھی کرتی تھی اس کے علاوہ خواتین جو پارٹی رہنما ہیں ان کو مشکوک نظروں سے دیکھتی تھی امران خان کو یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ ریحام خان ان کے پولیٹیکل معاملات میں دخل اندازی کرے اس کے بعد ریحام خان ڈائریکٹ پارٹی رہنماوں کو حکم دے دیتی تھی اور مختلف علاقوں کا دورہ بھی کرتی تھی کے پی کے کا انہوں نے دورہ کیا اس کے علاوہ اور کئی بہت سارے وزٹ کی انہوں نے ان ساری باتوں کے بعد بہت سی مشکلات پیدا ہو گئی امران خان نے جہانگیر ترین سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے ریحام خان اس وقت نہا رہی تھی جب وہ باہر آئی تو یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے امران خان اور جہانگیر ترین امران خان جہانگیر ترین سے کہہ رہے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ میں اس سے کیسے جان چھڑا ریحام خان پہلے تو چھکے سے یہ باتیں ساری سنتی رہیں اس کے بعد وہ باہر آئیں اور ان کی ایک اچھی خاصی لڑائی ہوئی اس کے بعد ریحام خان گھر چوڑ کر چلی گئی اور اسلامباد میں ایک ہوتیل میں رات گزاری اس کے بعد اگلے دن برمنگم پہنچ گئے امران خان کا موبائل فون بلیک بیری بھی وہ ساتھ لے گئی تھی برمنگم میں ظلفی بخاری سے رابطہ کیا ظلفی بخاری نے بھی بہت کوشش کی کہ ان دونوں کے درمیان میں صلح ہو جائے لیکن وہ ناکام رہے کیونکہ بعد اس حد تک اوپر پہنچ چکی تھی اس کے بعد بشرا بی بی اور پنکی پیرنی کی انٹری ہوئی اور ان دونوں کی طلاق ہو گئی اس کے بعد کچھ عرصے بعد امران خان نے بشرا بی بی سے شادی کر لی جس شادی کو ابھی کامیاب شادی کہا جاتا ہے بہت اچھے سے امران خان اور بشرا بی بی اپنی زندگی گزار رہے ہیں بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں جا کے اپنی رائے لازمی دیشئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بہت شکریہ